اور سب سے پہلے خبر آپ کو دیں سینٹ الیکشن کا تماشا سب نے دیکھا کھلے آم پیسہ چلا اب ایسی الیکشن نہیں کروا سکتے وزیراعظم عمران خان کا کابینہ اجلاس سے خداب کہا ہر سال ایک ہزار ارب ڈالر گریب ملکوں سے امیر و مالک میں جاتا ہے آسے زرداری کرپشن کے پیسے سے لوگوں کو خریدتا ہے پھر ایک زرداری سب پر بھاری اور کھاتا بھی ہے تو لگاتا بھی ہے جیسے اسلاحات سے دھوکہ دیا جاتا ہے وزیراعظم نے اگے الیکشن کے لیے الیکٹرونک ووٹنگ مشین متعارف کروانے کا اعلان بھی کر دیا یہ جس طرح کہ ہم نے الیکشن میں دیکھا جو اس اوپن لی کے پیسہ چل رہا ہے سب کو پتا ہے جو تماشا دیکھا ہے تو اس سے جب اس کو ایکسپٹ کر جاتی ہے قوم اصل میں سب سے بڑی تباہی تابعاتی ہے ہر اداروں میں لوگوں کو خریدتے ہیں سب سے بڑا ڈیمج کرتی ہے کہ اس قوم کی موریلٹی ختم کر دیتی ہے ایکسپٹبل کر دیتی ہے کرپشن کو بری چیز ہی نہیں سمجھتے پھر ایسے فریزز آ جاتے ہیں کہ جی اگر کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے اور یا ایک زرداری سب پہ بھاری کہ ایک آدمی کرپشن کے پیسے سے لوگوں کو خریدتا ہے اس کی کوئی بڑی چلاکی اور انٹیلیجنس اور اس کی سیاسی بصیرت کے اوپر وہ چلا جاتا ہے یعنی کرپشن کو جو سب سے بڑا ڈیمج ہوتا ہے کہ کرپشن کو ایکسپٹبل کروا دیا جاتا ہے ہمیں اب کلیر ہو جانا چاہیے کہ پاکستان میں جس طرح کے الیکشنز ہیں یہ ہم اب نہیں کر سکتے ہمیں اب پاکستان میں ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے ای وی ایم میشینز ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے اور میں اس کی ریگلر اپ ڈیٹس لوں گا کیونکہ میں کیابنٹ کے اوپر میں چاہتا ہوں ہمیں اپ ڈیٹس ملیں اس کے اوپر کیا پروگرس چل رہا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے